السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سے یہ قبول اسلام کا واقعہ لازمی سنیے گا وہ کہتا ہے کہ میرے آگے ایک دروازہ تھا جس کی چابی میرے پاس نہ تھی ایک پرتہ حائل تھا جس کے پاتھ میں نہیں دیکھ سکتا تھا پھر میرے اور تمہارے درمیان ایک لمحے کو یوں لگا کوئی بات ہوئی اور پھر میں اور تم کے حجابات اٹھ گئے کہیں دوسرے انگریزوں کی طرح میں نے بھی چرچ آف انگلینڈ سے حسائیت کی تعلیم حاصل کی اور اس چرچ کی باقیدہ میں نے رکنیت بھی اختیار کی میں نے زیادہ تر بچپن ایک پرانے کھیٹریل کے والے شہر میں گزارا یہ شہر اس زمانے میں بڑی تعدان میں گرجا گھروں اور شراب خانوں کی وجہ سے مشور و معروف تھا مجھے یاد ہے کہ مجھے اساتیزہ اور دوسرے لوگوں نے بیبل کے دس احکام ربانی عیسائیت کے بنیادی اصولوں اور بیبل کے تعلیمات وغیرہ سے عاشنا کیا مگر اس تمام تر تربیت سے مجھے جو کچھ حاصل ہوا وہ فقط ایک عجیب قسم کی جذبادیت اور مذہبی تعلیم کے مختلف امتحانوں میں کامیابی کے سوا اور کچھ نہ تھا مجھے وہ روحانی ضبط حاصل نہ ہو سکا جو مجھے زنگی کی مشکلات کے لیے تیار کر سکتا انیس کی دھائی کے دوران میں نے مصر میں رائل ایر فوس میں کچھ دیر کام کیا وہاں ایک انگریز دوست کے ہمراہ مجھے ایک رات نصف شب کے قریب ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے ایک تقریب میں شمولیت کا موقع ملا مجھے یاد ہے کہ اس وقت ہم اس تقریب سے بہت متحصر ہوئے عربی میں ناتخانی، ہوا میں الحیرات اسلام کے پرچم، عقیدت مندوں کے خلوص اور ان کے مشفقانہ مہمان نوازی نے ہمیں بہت متحصر کیا مگر میں یہ اعتراف کرنا ضروری سمیتا ہوں کہ اس وقت ہم محض تماشائی تھے انگلینڈ واپسی پر میری جستجو اور تجسس کا آغاز ہوا دانش حقیقی کی تلاش پر مجھے پرنٹس ملفورڈ کی ایک چھوٹی سی کتاب نے آمادہ کیا اس چھوٹی سی کتاب نے سادہ لفظوں میں مجھے قوت فکر سے آشنا کیا اس سے مجھے معلوم ہوا کہ کس طرح برے خیالات ایک برا ماحول مرتب کرتے ہیں جبکہ اچھے خیالات اچھا ماحول قائم کرتے ہیں اور دوسر سینسی سوچ خویشات کی تسکین کا سمان فرام کرتی ہے یہ تلاش تقریباً چار پانچ سال تک جاری رہی اس عرصے میں میں نے وسیع متعلیہ کیا مختلف تقاریر سنی اور مباعثوں میں حصہ لیا مذہبی فلسفہ بودمت یوگا کا فلسفہ روحانیت تصوف کیتھولک مذہب فکر جدیر اور پیلمن حضم وغیرہ اس پر میں نے خوب پڑا غرض ہر مذہب اور حل فلسفہ کا متعلیہ کر ڈالا مگر ہر فلسفہ میں چند ایک عبدی حقیق کے سوا اور کچھ نہ ملا لہذا یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ میں خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا انیس سو چبیس تک میں اسلام کی سادہ مگر انتہائی معقول اور اتمنان بخش تعلیمات سے متعارف نہیں ہوا تھا ایک دن منڈلینڈ کی ایک پبلک لبریری میں جانے کا اتفاق ہوا تو رسالہ اسلام ریویو کا تاثر شمار دیکھا اسلام کیا ہے کہ انوان سے اس رسالے میں چند صفحے دیکھ کر مجھے فورا پتا چل گیا کہ یہی میرا مطلوب جستجو تھا میں نے ان صفحات میں ایک ذابطہ قوانین پڑھا جن پر عمل کرنے سے دنیاوی اور دائمی کامیابی ذہنی سکون اور دانش حاصل ہو سکتی ہے اور جن کے مطالعے سے یہ بھی پتا چل سکتا ہے کہ ماضی کی غلطیوں کی تلافی کیسے کی جا سکتی ہے میں نے ایک شاندار فلسفہ پڑھا جو بزہر سادہ تھا مگر اس میں اتنی گہرائی بھی تھی جو زندگی بھر کے مطالعے کو کافی تھا یہ ذابطہ قوانین روح کو عمال سالیہ کی ترغیب دے کر اسے اس طاقتور نظام کائنات میں اپنا جائز مقام حاصل کرنا کا راستہ بھی دکھاتا ہے اس کے تھوڑے عرصے بعد میں نے بقیادہ طور پر اسلام قبول کر لیا اور امام خواجہ نظیر احمد نے مجھے مشرف با اسلام کر کے اسلامی برادری کا رکن بنایا اس دن سے میں دنیا کے معاملات کو دروس زاویہ نگاہ یعنی اسلامی زاویہ نگاہ سے دیکھنے لگا ہوں اب میں دنیا کے مسلط کی ہوئے جھوٹے عقید اور مادیت پرستانہ عراقی گرفت میں نہیں ہوں جس میں وہ ہزاروں لوگ گرفتہار ہیں جو سچ اور جھوٹ غلط اور درست میں تمیز نہیں کر سکتے آخری بات یہ ہے کہ اسلام خود غرضی کو گناہ کبیرہ قرار دے کر اس سے منع کرتا ہے اور یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر ایک بھئی تکلیف میں مبتلا ہو تو دوسرا اس سے لا تعلق ہو کر خوش نہیں رہ سکتا ایک معروف مشرقی مفقر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہمارا جزمہ خدمت خلق زندگی میں ہمارے لئے روشنی کا چراغ ہے خواہ ہمارا پیشہ کوئی بھی ہو اپنی روز مرہ ضروریات پوری کرنے کے بعد اور اپنے مادی مستقبل کو محفوظ بنا لینے کے بعد ہم سب مسلمان کو چاہیے کہ خدمت خلقہ کوئی نہ کوئی شعبہ اپنا لیں خدمت خلقہ کام کسی بھائی کا مادی بوجھ کم کر کے یا اس کی روحانی مدد کر کے کیا جا سکتا ہے لیکن پہلے ہمیں اس کا تعین کر لینا چاہیے کیونکہ یہی ہمیں لا زوال مستررت سے ہم کنار کر سکتا ہے اور دنیا اور آخرت میں ہمارے وجود کا یہی جواز ہو سکتا ہے اللہ اکبر اللہ جسے اللہ تعالی اسلام کی نور سے نوازے دوستو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس دو بندے آئے کہنے لگے جی ہمارا جگڑا ہے پوچھا کس بات پر کہنے لگے جگڑا یہ ہے کہ ہم دونوں سفر میں تھے اور کھانے کے لیے ایک آدمی کے پاس تین روٹیاں تھی اور دوسرے کے پاس پانچ روٹیاں تھی جب کھانے کے لیے بیٹھنے لگے تو ایک تیسرا آدمی بھی آ گیا اور وہ بھی کھانے میں شریک ہو گیا تینوں نے مل کر برابر کھانا کھایا جب وہ جانے لگا تو اس بندے نے ہمیں آٹھ دینار دیئے اب دونوں میں جگڑا یہ تھا کہ جو پانچ روٹیوں والا بندہ تھا وہ کہتا تھا کہ مجھے پانچ دینار ملے اور دوسرے کو تین دینار ملیں جبکہ تین روٹی والا بندہ بزد تھا کہ یہ دینار آدھے آدھے تقسیم ہونے چاہیے یعنی چار دینار اسے ملیں اور چار دینار دوسرے کو ملیں جب معاملہ حضرت آری رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں پیش ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تین روٹی والے سے کہا کہ بہتر ہے کہ تم اسی تقسیم پر راضی ہو جاؤ اس نے کہا جی نہیں آپ انصاف فرمائیں آپ نے فرمایا اچھا پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ پانچ روٹیوں والے کو ملیں گے سات دینار اور تین روٹیوں والے کو ملے گا ایک دینار اوہ بندہ حیران پریشان کہ یہ کیا ہوا آپ بھی دوستو حیران ہوئے ہوں گے کیونکہ ہر بندے کی سمجھ میں یہی بات آتی ہے کہ تین روٹیوں والے کو تین ملنے چاہیے اور پانچ والے کو پانچ لیکن حضرت آلی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ایک اور اس کو سات دینار دینے کو فرمایا ہے نا عجیب بات دوستو چنانچہ اس نے آپ سے اس انصاف کی حقیقت پوچھی تو آپ نے سمجھایا فرمایا دیکھو آپ تینوں نے برابر برابر کھانا کھایا روٹیوں کی کل تعداد آٹھ تھی ہر روٹی کو اگر تین برابر حصوں میں تقسیم کریں تو روٹی کے کل چوبیس ٹکڑے بنتے ہیں یعنی ہر بندے نے آٹھ آٹھ ٹکڑے کھائے جس بندے کی تین روٹیاں تھی اس کی روٹیوں کے کل ٹکڑے نو بنیں گویا اس نے نو میں سے آٹھ ٹکڑے تو خود کھا لیے جبکہ ایک ٹکڑا مہمان کے حصے میں آیا جبکہ جس کی پانچ روٹیاں تھی اس کے کل ٹکڑے بنیں پندرہ جس میں آٹھ تو اس نے خود کھا لیے اور باقی ساتھ مہمان کے حصے میں آگئے لہذا انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ اس کو ایک دینار اور اس کو سات دینار دیے جائیں اللہ اکبر اللہ یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہان دوستو اسی طرح حضرت مولانا مفتی محمد تاقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب تراشی میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک عالم فرمایا کرتے کہ مجھ سے دو کام ایسے ہوئے کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ایک اچھا کام اور ایک برا اچھا کام ایسا ہوا کہ کوئی کر نہیں سکتا اور برا کام بھی ایسا ہوا کہ کوئی کر نہیں سکتا لوگوں نے پوچھا کون سے کام وہ کہنے لگے کہ ایک دفعہ علماء کی محفل میں تذکرہ ہوا کہ فلان حافظ فلان حافظ اور میرے بارے میں کہا کہ یہ عالم تو بڑا بھاری ہے مگر حافظ نہیں ہے میں نے یہ سنا تو مجھے خیال آیا کہ میں آج سے ہی حفظ شروع کرتا چنانچہ اسی وقت میں نے قرآن پاک کے پاروں کو یاد کرنا شروع کر دیا الحمدللہ میں نے تین دن کے اندر قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا یہ خیر کا کام ایسا ہوا کہ کوئی ایسا کر نہیں سکتا اور ایک برا کام بھی مجھ سے ہوا وہ یہ کہ ایک دفعہ محفل میں بیٹھے تھے بیٹھے بیٹھے میرے بات میں یہ بات میرے بارے میں یہ بات چل پڑی کہ یہ بڑے اقل مند ہیں اور چند خوبیوں کا ذکر بھی ہوا یہ سن کر میرے اندر بھی خود پسند ہی آگئی اور عجب کی تھوڑی سی کیفیت آئی اس کا نتیجہ مجھے یہ ملا کہ جمعہ کا دن تھا میں جمعہ کی تیاری کرنے کے لیے گھر گیا تیاری کے دوران خیال آیا کہ میں اپنے بال اور ناخن کٹوں جب میں نے ناخن کٹ لیے تو میں نے سوچا کہ داڑی کہ بال کافی بڑھ چکے ہیں میں ان کو سنت کے مطابق نیچے سے برابر کر دوں جونکہ ایک مٹھی کے برابر بال رکھنا سنت ہے اس سے بڑے بال ہو جائیں تو کٹے جا سکتے ہیں وہ کہنے لگے کہ میں ایک مٹھی پر اپنے بال پکڑ کر کٹنے لگا تو بے خیالی میں نیچے سے کٹنے کی بجائے اوپر سے کٹ بیٹھا جب میں مسجد میں آیا تو مجھے بہت شرمنگی ہوئی ہر بندہ پوچھ رہا تھا اور میں بتا رہا تھا کہ میں بھول گیا ہوں جس بندے کے تین دن میں قرآن مجید حفظ کرنے کے چرچے دنیا میں تھے اس کی بے وقوفی کی یہ بات اس قدر مشور ہوئی کہ اس کی ہر جگہ بدنامی ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر دوستو اس لئے ہمیشہ عجب اور خود پسندی سے بچا کریں یہ عجب اور خود پسندی ایسا ہے کہ یہ بندے کو زلیل اور رسوا کر دیتا ہے اس لئے دوستو اس سے ہمیشہ بچتے رہا کریں دوستو اسی طرح وہ گلگت کے علاقے غزر کا رہنے والا ہے اس وقت دنمارک میں مقیم ہے اور اپنا کاروبار کرتا ہے اور اپنے رشتے داروں میں آج بھی ڈانسر کے بیٹے کے نام سے وہ جانا جاتا ہے اس کا نام تعمور قبال ہے مگر اتنے برے القاباز سے پکارے جانے کے باوجود وہ کبھی بھی رشتے داروں سے قطع تعلق نہیں کرتا لوگ اس کی والدہ کو پورا بولتے ہیں تو انتہائی نرمی سے وہ کہتا ہے کہ وہ جنتی خاتون ہیں آپ ان کا ماضی کو نہیں بلکہ ان کی اللہ تعالی سے مانگی گئی معافی کو بھی دیکھو وہ بتاتا ہے کہ میری والدہ انتہائی لور کلاس سے تھی ہم چار بہن بھائی تھے میں سب سے چھوٹا تھا میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو اس کے بعد کسی رشتے دار نے ہماری خبر نہ لی میری والدہ نے میرے ددہیال والوں کو بچوں کی کیفالت کے لیے مالی تعاون کا کہا تو انہوں نے میری والدہ کو بچوں سمیت گھر سے نکال بہر کیا میری والدہ ہمیں لے کر اپنے بھائیوں کے پاس چلی گئی مگر انہوں نے بھی ہماری کیفالت سے انکار کر دیا تو میری والدہ نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میرا کسی ایسے شخص سے نکاح کر دیں جو میرے بچوں کی کیفالت کر سکے یہ الفاظ زبان سے نکلنے کی دیر تھی کہ میری والدہ کو بے شرم بدچلن بدماش بدماش ہوس پرست اور پتہ نہیں کن کن القابات سے نوازہ جانے لگا ساتھ ہی میری والدہ کو مارا پیٹے بھی گیا مگر وہ اپنی بات پر قیم رہی یہاں تک کہ انہوں نے کہا یا تو میرے بچوں کی کیفالت کا انتظام کرو یا پھر مجھے بچوں سمیت زہر کھلا دو میرے مامو اور مامانی کو شاید میری والدہ کی رائے پسند آ گئی تھی میری چھوٹی مامانی میری والدہ کو لے کر شہر سے کپڑا خریدنے گئی ان کی غیر موجودگی میں میری بڑی مامانی نے میری بہن بھائیوں کو زہر کھلا دیا نہ جانے میں کیسے بچ گیا مگر میرے بہن بھائی سب مر گئے اور ان کی موت کو بجلی کا کرنٹ لگ کر مرنے والی موت زہر کیا گیا بچوں کی موت کے بعد چار دن میری والدہ اپنے بھائیوں کے پاس رکی اور پھر مجھے لے کر وہاں سے رات و رات فرار ہو گئی جو چار دن میری والدہ وہاں رکی وہ چار دن بھی مجھے سینے سے ہی لگائے رکھا ہم لوگ قریبی شہر میں مقیم ہوئے گزر بسر کے لیے ایک نہر کے پل کے نیچے میری والدہ نے جگہاں ڈھونڈ لی مگر کام ملنا محال ہو گیا کیونکہ کوئی بھی شخص انجان عورت کو کام پر رکھنے کے لیے راضی نہ تھا بھیک مانگ کر میری والدہ کھانا نہیں چاہتی تھی اسی دوران میری والدہ کی ملاقات ایک ڈھول پارٹی سے ہوئی انہوں نے میری والدہ کو بطور ڈانسر اپنے ساتھ کام کرنے کا کہا جو میری والدہ نے ان کی بات مان لی جو میری والدہ شادی بیعہ اور دیگر خوشی کے مواقع پر بطور ڈانسر کام کرنے لگی وہ لوگ جو میری والدہ کو گھر میں بطور ملازم چند سو روپے پر رکھنے کے لیے راضی نہ تھے میری والدہ کے ڈانس پر سینکڑوں ہزاروں روپے لٹا دیتے تھے ہمیرا شمار شہر کی ایلیٹ کلاس میں ہونے لگا تھا لوگ اتنے غلیز پیشے سے منسلک ہونے کے باوجود ہمارا احترام کرتے تھے جب میں تیرہ سال کا تھا شہر کے بہترین سکول میں زیر تعلیم تھا ایک دن اثر کے وقت ہماری مسجد میں اعلان ہوا کوئی غریب عورت اپنی بچی کے علاج کے لیے رقم مانگ رہی تھی میری والدہ نے اپنی ساری جمع پونجی لگا کر لڑکی کی جان بچا لی مگر ہم لوگ کنگال ہو گئے میری والدہ نے اس ڈانس والے کام کو چھوڑ دیا میری سکول کو چھڑوا کر مجھے گورنا منٹ سکول میں داخل کروا دیا ساد ہی مجھے سیکنڈ ٹائم مزدوری پر لگا دیا خود بھی گھروں میں کام کرنے لگی اسی رزق حلال سے گھر چلنے لگا اور اس رزق میں برکت بھی ہونے لگی یہاں تک کہ اسی کمائی سے میری والدہ میرے ساتھ حج پر گئی وہاں ہی ان کا انتقال ہو گیا اور پھر وہی دفن ہوئی اس کے بعد میں رزق کی تلاش میں ملکوں ملکوں پھرنے کے بعد یہاں آبسا اور اپنا کاروبار کرنے لگا یہاں ہی شادی کی میں نے اپنی والدہ کی وسیعت کے مطابق تمام رشتے داروں سے تعلقات بحال کیے ان کی ہر ممکن مدد کی اور اس کے باوجود وہ لوگ میری والدہ کو برا بھلا کہتے ہیں میری والدہ نے مجھے کہا تھا لوگ میری برائی کریں تو غصہ نہ کرنا مسکر آ کر بات ٹال دینا اس وجہ سے میں بس لوگوں کو اتنا ہی کہتا ہوں کہ میری والدہ کا مازی نہ دیکھو بلکہ انہوں نے خدا سے جو معافی مانگی وہ معافی دیکھو میں کہتا ہوں میری والدہ جنتی ہیں تو لوگ تنز کرتے ہیں مگر میں نے کئی بار خواب میں والدہ کو سہن حرم میں دیکھا ہے البتہ یہ الگ بات ہے کہ وہ ہر بار وہ وہیں کھو جاتی ہیں اللہ اکبر دوستو آج کا محول بھی ایسے ہی ہو چکا ہے کہ اگر کوئی گناہ سے توبہ کر بھی لے تو لوگ ایسے کہتے ہیں ڈٹھو ہے بڑا وڈہ تو حاجی ہے اس لیے اگر کوئی توبہ کر لے کوئی سیدھے راستے پر آ جائے تو اس کو یہ تانے نہ بھییاں کریں امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں اور اگر آپ ہماری چینل اے ایس انفارمیشن ٹی وی پر نہ ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائیب کریں اس ساتھ میں بیل کے نشان کو دبارا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے دوستو ملتے ہیں کسی نیکس اچھی سی ویڈیو کے اندر تب تک لیے اللہ حافظ جزاکم اللہ خیر